بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوری واسنگی جیٹوپ چینل اور میں آپ کا ہوسٹ اسمان عظم سے دیکھئے ویوری نیسے سیونس کے متعلق کافی آپ کو ڈیٹا ملتا رہتا ہے لیکن آج میں آپ کو بینکل حبیب کے بارے میں پروفیٹ ریٹس کے متعلق آگاہ کروں گا کہ بینکل حبیب میں اگر آپ ریپوزٹ کرواتے ہیں تو ان کی جو کونسے سکیم ہے آپ جس میں ریپوزٹ کروا سکتے ہیں اور اس پر کیا پروفیٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں اس کے بعد اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں یہ ہے ناظرین بینکل حبیب کے فکس ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں جس کو آپ بیسیکلی ٹی ڈی آر کہتے ہیں ٹرم ڈیپوزٹ جو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس میں انہوں نے چار طرح کی کٹیگری میں لکے ہوئے جس میں ون منھ ڈیپوزٹ ہے اس کی الگ پرسنٹیج ہے وان ڈیپوزٹ ہے اس کی الگ پرسنٹیج ہے اور 3 مانس اور 6 مانس کی ڈیپوزٹ بھی ہیں یہ ناظرین اگر آپ اپنا پیسے کو ٹرم ڈیپوزٹ میں فکس کرواتے ہیں ایک مہینے کے لئے تو اس پر 12.5% پر اینم ریٹ آف ریٹن ہے اور اگر آپ 3 مانس کے لئے ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو اس سکس پنس کے لئے اگر آپ اس کو ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو وہ 12% ہے یعنی کہ 12% تھوڑا تھا کم ہو جاتا ہے اور اگر آپ 1 ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو 12.10% ہے 12.10% ہے اس طرح اگر آپ 2 ڈیپوزٹ پلان لیتے ہیں اور فکس کرواتے ہیں اپنے ڈیپوزٹ کو تو 10.10% ہے یعنی کہ 10.103 ڈیپوزٹی پہ 10.10% آجاتا ہے اور 4 ڈیپوزٹ پلان پہ یہ 9.60 اور 5 ڈیپوزٹ پلان پہ بھی 9.60 آجاتا ہے یعنی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جتنا شورٹ ٹرم پلان ہوں گا اس پہ ریٹ آف ریٹن اتنا جاتا ہے اور جتنا لانگ ٹرم پلان ہے اس پہ ریٹ آف ریٹن اتنا کم ہے اس کی وچوہات بھی میں اور اس پہ کیا مزید چیزیں ہیں میں آپ کو ان کی کیا پلانز ہیں مزید آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا فیلال آپ دیکھ سکتے بہتر نہیں ہے اور سٹیٹ بینک نے ابھی بھی پرائیوٹ بینکس کو ڈیوائی دری جاری کیے کہ وہ مزید ڈیپوزٹ نہ لیں کیونکہ پرائیوٹ بینک کے پاس ڈیپوزٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب وہ کلائنٹس کو دینے کے لیے ان کے بس پیسہ نہیں ہے تو اس لیے پودارہ پرائیوٹ بینکس میں انویسمنٹ نہیں کریں سیونگ سینٹر میں ہی کریں موسیقی